ہم دیکھتے ہیں ویجیٹا نے ان انجلس اور گارڈز کو ایک ہی بار میں ختم کر دیا تھا اور ان کے ساتھ پلینٹ چامپا کو بھی ڈسٹروائی کر دیا تھا اور ان کو ختم کرنے کے بعد ویجیٹا خوشی منع ہی رہا تھا کہ تب ہی وہاں پر جینو کا ایک گار آ جاتا ہے اور کہتا ہے جینو ساما نے تمہاری ساری حرکتوں کو دیکھ لیا ہے اور جو تم نے کیا ہے وہ بہت ہی قدرت ہے اور اس کی سجا تمہیں جرور ملے گی جینو ساما نے مجھے یا تمہیں مارنے کے لیے پھیجا ہے کیونکہ جو تم نے کیا ہے وہ رونز کے پلکل خلاف ہے ویجیٹا اس کی باتیں سن کر ہستا ہے اور کہتا ہے جو تم سے پہلے یہاں گارڈز و اینجل آئے تھے انہوں نے بھی مجھ سے یہی کہا تھا اور تم نے دیکھا یہ ہوگا ان کا انجام کیا ہوا ویجیٹا کی یہ بات سن کر جینو ساما کا گارڈ کہتا ہے لگتا ہے تمہارے اندر بہت زیادہ گھمند ہے تم خود کو بہت زیادہ طاقتور سمجھتے ہو تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں کوئی نہیں آرہا سکتا تمہاری یہ غلط فہمی بہت جلدی دور ہو جائے گی یہ کہہ کر وہ گارڈز ویجیٹا پر ہنوا کرتا ہے ویجیٹا اسے ایزا کرتے تیکھ لیتا ہے اور اس کے حملے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس کے حملے سے نہیں بچ پاتا وہ ہنوا اتنا تیج ہوتا ہے کہ ویجیٹا کو سنبھنے تک کا موقع بھی نہیں ملتا ویجیٹا یہ دیکھ کر بلکل سوک رہتا ہے اور کہتا ہے کیا یہ گار ان انجل سے بھی زیادہ طاقتور ہے یہ اتنا زیادہ تیج ہے میں اسے دیکھ بھی نہیں پایا ویجیٹا جیسے ہی یہ کہتا ہے وہ گارڈز دوبارہ ویجیٹا پر ہمنا کرتا ہے جس سے ویجیٹا کی حلط خراب ہو جاتی ہے ویجیٹا منی من کہتا ہے میں اس کا سامنا اکیلے نہیں کر سکتا مجھے گیگر آٹ کوئے اس اسٹاف سے نکان نہ ہوگا یہ کہہ کر ویجیٹا جیسے ہی گوکو گو اس اسٹاف سے باہر نکاننے کی کوشش کرتا ہے وہ گارڈ دوبارہ ویجیٹا پر ہمنا کر دیتا ہے جس سے ویجیٹا کافی دور جا کر گرتا ہے اور اس کے ہاتھ سے وہ اسٹاف چھوڑ جاتا ہے ویجیٹا کہتا ہے نہیں اب میں کیا کروں یہ مجھے ایسا کرنے سے روک رہا ہے اور میں ان انجل سے اور گارڈز سے فائٹ کر کے کافی زیادہ تھپ گیا ہوں میں اسے اکیلے نہیں آ رہا سکتا ہم دیکھتا ہے وہ گارڈ ویجیٹا پر بہت سارے کی پلس سے ہمنا کر دیتا ہے ویجیٹا اسے بچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ بہت سارے ہوتے ہیں جس سے ویجیٹا نہیں بچ پاتا اور انہوں سے کچھ اڈک ویجیٹا کو لگ جاتے ہیں وہ کی پلس اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ ویجیٹا کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے وہ گارڈ کہتا ہے کیا ہوا موٹر لگتا ہے تمہاری حالت تو خراب ہو گئی تم بلکل بھی نہیں جانتے تم نے کیا کیا ہے اور اب مجھے مجبورن تمہیں مارنا ہوگا یہ کہہ کر جانو کا گارڈ بہت بڑا اٹیک تیار کرتا ہے ویجیٹا اسے ایسا کرتے دے کافی گھبرا جاتا ہے اس کے بعد ہم اس گارڈ کو دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ یہ کہہ کر وہ حملہ ویجیٹا پر کر دیتا ہے ہم دیکھتے ہیں وہ حملہ بہت تیجی سے ویجیٹا کی طرف بڑھتا ہے ویجیٹا کو سمجھ نہیں آتا اب وہ کیا کرے وہ حملہ ویجیٹا کو لگنے ہی والا ہوتا ہے کہ وہاں پر اچانک سے کوئی آ جاتا ہے اور اس حملے کو ختم کر دیتا ہے ویجیٹا اسے دیکھ کر پہچان نہیں پاتا تب ہی وہ کہتا ہے آپ آرانگی چیر ڈیڈ اسے ہم دیکھتے ہیں ویجیٹا کہتا ہے تم کون ہو اور تم نے مجھے ڈیڈ کیوں کہا وہ کہتا ہے ڈیڈ میں ڈرنگس ہوں اور میں نے گوہن کے ساتھ فیوزن کیا ہے اسی دیکھ سائد آپ مجھے نہیں پہچان پا رہے ہیں ویجیٹا کہتا ہے تم نے فیوزن کیا ہے تم آخر بچ کیسے گئے ٹرنس کہتا ہے ڈیڈ اس کا جواب میں بعد میں دوں گا پہلے ہمیں اسے ہرانا ہوگا ویجیٹا یہ سن کر کہتا ہے تم نے پھلکل صحیح کہا جاؤ تم اس پر حملہ کرو مجھے ایک جروری کام ہے ٹرنس کہتا ہے ٹھیک ہے ڈیڈ یہ کہہ کر وہ اس گارڈ پر حملہ کر دیتا ہے گارڈ اسے ایسا کرتے تھے کہتا ہے تم کون ہو میری تم سے کوئی جسمنی نہیں ہے اور تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا تم اس کے بیچ میں مت آؤ ورنہ مجبوراً مجھے تمہیں بھی مارنا ہوگا ٹرنس اس کی بات پر دھیان نہیں دیتا اور اس پر حملہ کر دیتا ہے گارڈ اس کے حملے کو ایسیلی ٹوچ کر دیتا ہے اور کہتا ہے لگتا ہے تم ایسے نہیں مانوگے یہ کہا کر اس نے اس کے حملے کو کیسے ٹوچ کر دیا گارڈ زیسے یہ سوچتا ہے ٹرنس اس پر ایک پنچ کر دیتا ہے جس سے وہ گارڈ کافی دور جا کر گرتا ہے جینو کا گارڈ کہتا ہے لگتا ہے تم اس موٹر سے زیادہ طاقتور ہو کیونکہ تم نے پوڑارا ایردرنگز پہنی ہے اس کا مطلب تم دو ہو اور تم نے آپس میں فیوزن کیا ہے تو چلو میں ابھی تمہیں کچھ دکھا دا ہوں یہ کہا کر جینو کا گارڈ اپنی پاور کو اپ کرتا ہے اور اس کے بعد ٹرنس پر ہنگنا کر دیتا ہے اور یہ حملہ پہلے کے مقابلے کافی تیز تھا اور جیادہ طاقتور بھی جسے ٹرنس دیکھ نہیں پاتا اور اس سے چوٹ کھا کر گر جاتا ہے ٹرنس کہتا ہے یہ تو کافی جیادہ طاقتوریں لگتا ہے میں بھی اپنی پاور کو بڑھانا ہوگا اور اس کے بعد وہ بھی اپنی پاور کو اپ کرتے ہیں اور جانوں کے گارت پر حملہ کرتے ہیں اور ان دونوں نے کافی بھائیان فائٹ شروع ہو جاتی ہیں ویجیڈا ان کی پاور کو محسوس کر کے کہتا ہے آنکھر یہ دونوں اتنے جارہ طاقتور کیسے ہو گئے میں بھی اس گارت کے سامنے نہیں ٹک پا رہا تھا پھر وہ دونوں اس کا سامنا کیسے کر پا رہے ہیں فیلان مجھے اس بات پر اتحان نہیں دینا چاہیے مجھے اس شٹاک کو جلدی ٹھوننا چاہیے مجھے کیا کروٹ کو پاہ نکالنا ہوگا یہ کہہ کر ویجیڈا اس شٹاک کو ڈھوننے لگتا ہے دوسری طرف ڈرمز اس گارت کو کافی اچھی خاصی ٹکر دے رہا تھا گھر بھی نہیں سمجھ پاتا کہ آنکھر یہ اتنے جارہ طاقتور کیسے ہو گئے ہیں کیا مجھے اپنی پوری باور استعمال کرنی چاہیے لیکن جانو سامانے مجھے ایسا کرنے سے منع کیا تھا تو میں جانتا ہوں مجھے اب کیا کرنا ہے اسے ہرانے کے لئے مجھے انہیں انگ کرنا پڑے گا اور جیسے ہی میں انہیں انگ کروں گا یہ خود ہی کم جور پر جائیں گے یہ کہہ کر جانو کا گار ایک اٹیک تیار کرتا ہے ٹرنکس یہ دیکھ کر کہتا ہے آنکھر یہ کس طرح کا اٹیک ہے میں نے ایسا عجیب سا حملہ پہنے کبھی نہیں دیکھا ٹرنکس یہ کہی رہا تھا کہ جانو کا گار اس پر وہ حملہ کر دیتا ہے ٹرنکس اس ہندے کو ایزلی ٹوز کر دیتا ہے اور کہتا ہے تم آخر کرنا کیا چاہتے تھے جانو کا گار کہتا ہے وہ تمہیں چلی سمجھ آ جائے گا اور تب ہی ہم دیکھتا ہے وہ حملہ دوبارہ سے مر کر ٹرنکس کی طرف آتا ہے اور اس کے پیچھے لگ جاتا ہے ٹرنکس کو سمجھ نہیں آتا آخر اس کے ساتھ کیا ہوا اور وہ بہت جوڑ سے چللانے لگتا ہے اور ہم دیکھتا ہے وہاں پہ روسنی فیل جاتی ہے اور وہ دونوں الگ ہو جاتی ہیں کوہم کہتا ہے ٹرنکس کیا تم ٹھیک ہو ہمیں پہنے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا یہ اس کی چاند تھی ٹرنکس کہتا ہے تم نے صحیح کہ وہ حملہ ہمیں مارنے کے لئے نہیں تھا پرکہ ہمیں الگ کرنے کے لئے تھا اور ہم دیکھتے ہیں جانو کا گار اچانک آ کر ٹرنکس پر ایک چوردار پنچ کرتا ہے جس سے ٹرنکس بہت بری طریقے سے گھائی ہو جاتا ہے کوہم یہ دیکھ کر کہتا ہے نہیں ہے اب میں اس کے ساتھ دوبارہ فیوز نہیں کر سکتا اس نے اسے بے ہوس کر دیا ہے یہ گار تو کافی زیادہ چاناک ہے یہ کہہ کر گوہن اس گار کو روکنے کی کوسس کرتا ہے لیکن وہ ایسا نہیں کر باتا جانو کا گار یہ دیکھ کر کہتا ہے کیا ہوا لگتا ہے تم کافی کمجور پر گئے تم موڈل کو گارڈز کی اجت کرنی چاہیے اور یہاں سکھانے کے لئے میں یہاں پر آیا ہوں اور جانو ساما نے مجھے اس لئے یہاں پر بھیجا ہے داکہ میں تمہیں بتا سکوں ایک گارڈ اور موڈل میں کتنا فرق ہوتا ہے تم کمزور موڈل آخر خود کو سمجھتے گیا ہو گوہن کہتا ہے ہم نہیں تم ہمیں چاہ سمجھتے ہو تم ہمیں یوں ہی مار دوگے اور ہم کچھ بھی نہیں کریں گے گارڈز نے مل کر ہمارے یونیورس سیون کو پوری طریقے سے برباد کر دیا انہوں نے نہ جانے کتنے ماسوموں لوگوں کو بے وجہ مار دیا جانو کا گار کہتا ہے تم بے اکوف موڈل تم کچھ بھی نہیں جانتے ان گارڈز کو جو اچھا لگتا ہے وہ اپنے فائدے کے لئے وہ کرتے ہیں گوہن کہتا ہے تو کیا وہ اپنے فائدے کے لئے کسی کو بھی مار سکتے ہیں تو ایسے گارڈز کو میں بھی چندہ نہیں چھوڑوں گا میں بھی انہیں ختم کر دوں گا یہ کہہ کر گوہن اپنی پاور کو اپ کرتا ہے اور اس گارڈ پر حملہ کر دیتا ہے جانو کا گار یہ تکر کہتا ہے نہ سمجھ موڈل کہیں کہ کر دی نہ کھلتی یہ کہہ کر جانو کا بھی گارڈ گوہن پر حملہ کرتا ہے لیکن گوہن اس کے حملے کو ٹوچ کرتا ہے اور اس پر ایک چوردار پنچ کرتا ہے وہ گارڈی سمجھ نہیں پاتا اس نے اس کے حملے کو کیسے روک دیا اور وہ کافی دور جا کر گفتا ہے گوہن اس پر پھر سے لگتار اٹیک کر دیتا ہے ہم دیکھتے ہیں وہاں پر ایک بہت بڑا دھمکہ ہوتا ہے گوہن کہتا ہے سائد اس سے پاتھ بن جائے لیکن تب ہی وہ گارڈ اچانک سے گوہن کے پاس آ جاتا ہے اور اسے ایک چوردار پنچ کرتا ہے جس سے گوہن کی حالت کافی خراب ہو جاتی ہے لیکن گوہن پھر بھی نہیں رکھتا اور اس گارڈ پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے گارڈ یہ دیکھ کر کہتا ہے من نہ پڑے گا تم دوسروں سے الگ ہو تم کافی جینا طاقتور ہو گوہن کہتا ہے تم ہماری فیلنز کو کبھی نہیں سمجھ سکتے یہ کہہ کر گوہن اس پر ایک پنچ کرتا ہے لیکن تب ہی گارڈ اس کے پنچ کو روک لیتا ہے اور کہتا ہے اچھا تو ایسی بات ہے اور یہ کہہ کر گارڈ گوہن پر ایک پنچ کرنے والا ہوتا ہی ہے کہ وہاں پر گوکو آ جاتا ہے اور اس گارڈ سے کہتا ہے تمہاری فائٹ مجھ سے ہے تو اسے جانے دو